بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنانے جا رہے ہوں مزیدار سے ہیش پراؤن آئیے دیکھتے ہیں اس کے ڈیٹیلڈ ویڈیو ہیش پراؤن بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس آئیے اس میں شامل ہیں یہ آدھا کلو آلو اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادھر دنڈا یہ تین ٹیبل سپون میرے پاس میدہ ہے یعنی کہ آل پرپس فلور اور تین ٹیبل سپون ہی میرے پاس رائز فلور ہے یعنی کہ چاولوں کا آٹا اس کے علاوہ میرے پاس ہے یہ آدھا کب چیڈر چیز ہاف ٹی سپون لیسن کا پاوڈر ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس چھو گریٹیڈ پیاس ہے ایک چھوٹے سائز کا نمک چاہیے اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر چاہیے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور اگر آپ کو زیادہ پسندہ ہے تو آپ نے بلیک پیپر زیادہ کرنا ہے ریڈ چلی پاوڈر زیادہ نہیں کرنا اور اوریگانو ہم ڈالیں گے یہ اپشنل ہے مجھے اس کا ٹیسٹ پسند ہے میں اس لئے ڈالوں گی آپ ہرا دھنیاں بھی اس میں ڈال سکتے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اب اس کی میکنگ یہ جو تھنڈے پانی میں آلو کو ڈپ کیا ہوا تھا ان کو ہم گریٹ کر لیں گے بہت زیادہ موٹا نہیں کرنا اور بہت باریک بھی نہیں یہ دیکھیں یہ نارمل سائز کہاں باریک باریک اس طرح سے ہی میں سارے کر لوں گی اور آدھے گھنٹے کے لیے ان کو کر دیں گے پانی میں ڈپ جی تو یہ قدو کے شکر کے میں نے اس کو ٹھنڈے پانی میں آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا میرا پانی گرم ہو گیا تھا تو میں نے اس کو اس کے اندر کی کیوپوس ڈال دیں تاکہ یہ ٹھنڈا رہیں یہ میں ہاتھ سے دبا کے اچھے طریقے سے اس کو نکال لوں گے تاکہ ان کا پانی بہت کم اندر رہ جائے دیکھیں یہ پانی میں سے میں نے یہ سارے اچھی طرح سے دبا دبا کے سٹوین کر لیے اب ہم کر لیں گے اس کو فرائے تاکہ اس کا پانی مزید ڈرائے ہو جائے تو میں نے پین لیا ہے اس کے اندر میں نے یہ ڈالا ہے دو ٹیبل سکون مکھن اور دو ٹیبل سکون میں آل ڈال دوں گے اس کے اندر مکھن کو کر لیں گے ملٹ اچھے طریقے سے آل ڈالوں کو فرائے تاکہ ان کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جائے بیسے یہ ریکھیں یہ آپ کو کتنے ڈرائے لگ رہے ہیں کیونکہ اچھی طریقے سے نچور نچور کے جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہیں ہم کر لیں گے اس کو دو تین منٹ کے لیے فرائے تاکہ ان کا پانی بلکل ڈرائے ہو جائے فلیم آپ نے میٹیم رکھنا ہے لو نہیں رکھنا مکھن سے ہوتا ہے کہ بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے تھوڑا سا آلوں میں آپ چاہیں تو آئل بھی ڈال سکتے ہیں ان کا کلر چینج نہیں کرنا ان کو براؤن نہیں کرنا صرف پانی ڈرائے کرنا کیونکہ پھر وہ بہت سوفٹ ہو جاتے ہیں جب آپ اس کو ایک شیف دیتے ہیں وہ ہاتھ نہیں آتے کہ اچھی طرح سی ہو گیا کیا میں ہلا رہی ہوں تو یہ نانسٹک پین میں پورا گھوم رہا اس کا مطلب ہے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو گیا اب میں اس کو نکالوں گی ایک باول میں یہ میں نے اس کو باول میں نکال لیا ہے اب میں اس کو کر لوں گے ٹھنڈا اور جب یہ روم ٹمپریچر پہ آ جائے گا تو اس میں ہم باقی انگریڈینٹس مکس کریں گے تو یہ بلکل ٹھنڈے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہی میں چاپ پیاز ڈال دوں گی یہ پیاز بلکل اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ مت ڈالیں اس کے علاوہ یہ ریس فلور جائے گا اس کے اندر یہ کالی میرچ نمک اور ریڈ چیلی پاوڈر اور ہم ڈالیں گے گارلک پاوڈر یہ ڈالیں گے ہم میڈا یہ بھی تین ٹی بلکھون ہے اور ڈالیں گے یہ ایک انڈا اور ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور ہم ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ ایک اچھا سا ڈیسٹ آجائے اس کو کر لیں گے ہم اچھے طریقے سے میکس ہاتھ ہاتھ اپنے اچھی طرح سے دھو لینے ہیں میرے ہاتھ 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 ہیش پراؤنگ بنانے کے دو طریقے ہیں دوسرا طریقہ وہ اپنے آنے والی ویڈیوز میں بتا دوں گی اور اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ چیز یہ چیز ہے اور اچھی طرح سے اس کو میکس کریں گے آلوں کی شیپ گریٹ ہونے کے بعد ایسی ہی رہ گیا ہمیں ہلکا ہلکا سا اس کو پریس کر رہی ہوں یہ میکسچر ہمارا ریڈ ہو گیا میں اس کو پندرہ منٹ کے لیے فریزر میں رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھہر جائے پھر ہم بنائیں گے اس کے ہیش پراؤن یہ ہمارا ٹھہر چکا ہے اب میں ہاتھ پہ گریزنگ کروں گی اور ہیش پراؤن کی شیپ میں اس کو بنا لیں گی جیسے آپ کو شیپ پسند ہے آپ بنا لیں ٹھیک ہے یہ ہماری بن گئی ہے ہیش پراؤن کی شیپ پروپر ایجز ان کے نہیں ہوتے بہت زیادہ موٹا نہیں بنانا کیونکہ پھر وہ اندر سے پکے گا نہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا اس طرح سے ہم سارے اپنے ہیش پراؤن جو ہیں وہ ریڈی کر لیں گے یہ ہیش پراؤن بالکل ریڈی ہیں فرائی ہونے کے لیے اب جی کیا کرنا ہے آپ چاہیں تو باریک بنا لیں تھوڑے سے چھوٹے بنا لیں میں نے تھوڑے سے موٹے بنایا یہ ایسے ہی ہوتے ہیں اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کی فرائن جی تو میں نے یہ آئل ڈال دیا ہے ہم اس کو شیلو فرائی کریں گے آئل میرا گرم ہو گیا ہے ہمیں ایک ایک کر کے اس میں یہ رکھ دوں گے ہمیں ان کو فرائی کروں گے آپ نے ان کو نہیں شیڑنا جب تک یہ نیچے والی لیئرن کی سیٹل نہیں ہو جاتی اور اس کو بہت زیادہ ہائی فلیم پہ نہیں پکانا کیونکہ ہم نے اس کو اندر تک کوک کرنا لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے جی تو یہ ایک سائٹ سے ہو چکا ہے اب میں اس کے سائٹ چینج کر دوں گی اور اس کو اب مزید کوک کر لیں گے دوسرے سائٹ سے بھی جب تک کہ دونوں سائٹ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتی اور بیچ میں آپ نے ذرا ہلاتے رہنا ہے تاکہ آنچ برابر لگتی رہے جی تو اب یہ دونوں سائٹ سے ہو چکے ہیں اب میں اس کو سٹرینر میں نکال لوں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹا آئل ہے وہ نکل جائے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے جی تو یہ ہمارے مزیدار سے ہیش پراؤن ریڈی ٹو سرف ہیں آپ اس کو ٹوماٹا کیچپ چلی گارلک گارلک سوس یا املکی چٹنے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں میں اس کو گارلک سوس کے ساتھ سرف کر رہی ہوں یہ ہوم میٹ ہے آپ اس کو کھائیں انجوائی کریں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ نکبان نہیں المتاشять جید